السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بچوں آپ سب امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں موجود ہوں گے میں ہوں آپ کی اسلامیات کی تیچر سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ بھی اپنی کتاب لے کر آجائیے جی بچوں سبق ہے ہمارے پاس قرآن مجید اور صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس پندرہ صفحہ نمبر پندرہ پر سبق قرآن مجید آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے تو جی بچوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھائی شروع کیجئے جی بچوں سبق قرآن مجید سب سے پہلے ہم قرآن مجید کا تعرف پڑھیں گے تو جی بچوں تعرف سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید آخری کتابیں کس پر نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کون سے مہینے میں نازل ہوئی رمضان کے مہینے میں اور قرآن مجید واحد کتابیں جو سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے کتنے عرصے میں نازل ہوئی تھی یہ تیس سائل کی عرصے میں وقفے وقفے سے نازل ہوئی اور ہر حرف کی تلاوت کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں دس جی دوبارہ سے دورائی کرتے ہیں تعرف کی اللہ کی آخری کتاب ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ پڑھی جانی والی کتاب ہے یہ تیس سال کے عرصے میں نازل ہوئی اور ہر حرف کی تلاوت پر کتنے کئے ملتی ہیں دس تو جی بچو یہ ہوگی ہمارے پاس تعرف اب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے تلاوت کے عداب جی بچو قرآن مجید کے تلاوت کے عداب سب سے پہلے جو عدب ہمارے پاس ہے وہ ہے باوضو یعنی جب آپ قرآن مجید کو تلاوت کے لیے لیں گے تو سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ہے یعنی وضو کر کے قرآن مجید کو اٹھانا ہے اس کی تلاوت کرنی ہے دوسرا عدب ہمارے پاس ہے کہ لباس کا آپ کا پاک ہونا چاہیے جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو اس کا تیسرا عدب یہ ہے کہ تعاوض اعوذ باللہ اور تسمیح یعنی بسم اللہ آپ پڑھیں گے اگلا جو عدب ہے وہ ہے کہ ٹھہے ٹھہر کر آہستہ آہستہ آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو توجہ سے پڑھنا ہے جب آپ اس کو ٹھہے ٹھہر کر اور توجہ سے پڑھیں گے تو اس کا جو اگلا عدب ہوئے تجوید کا خط تو آپ کی تجوید میں کوئی کتا ہی نہیں ہوگی یعنی آپ غلطی نہیں کر سکیں گے نمبر ہمارے پاس اگلا ہے ادھار ادھار کی باتیں نہیں کرنی تلاوت کے عذاب میں سے ایک عدب یہ ہے کہ قرآن کریم کے جب آپ پڑھیں گے تو اس کی تلاوت کے دوران آپ باتیں نہیں کریں گے ہمارے پاس اگلا ہے تلاوت کو خاموشی سے آپ نے سننا ہے اگر کوئی تلاوت بھی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے خاموشی سے سننا ہے دوبارہ سے دورائی کرتے ہیں باوضو ہونا ہے لباس کا پاک ہونا ہے تعاوض اور تصمیہ پڑھنا ہے ٹہر ٹھہر کر توجہ سے پڑھنا ہے اور تجوید کا خیال لگنا ہے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی تلاوت کو خاموشی سے سننا ہے تو جی بچوں امید ہے آپ کو قرآن مجید کا تعارف سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو پڑھائی بھی سمجھ میں آئے گی آپ بھی اس کسی طرح پڑھائی کریں گے اب ہم اس کے مشکل سوالات کی طرف آتے ہیں آپ بھی اپنی کتاب کھول لیجئے جی بچوں صفحہ نمبر ہے آپ کے پاس سترہ سرگرمی نمبر دو درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں قرآن مجید کس پر نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت موسیٰ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی آخری کتاب کونسی ہے انجیل قرآن مجید زبور اللہ تعالی نے قرآن مجید کو کیوں نازل فرمایا لڑائی جگڑے کے لئے فرشتوں کا بتانے کے لئے یا انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لئے قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوئی محرم میں رمضان میں یا ربیل اول میں سب سے پہلے کونسی صورت کے آیاتیں نازل ہوئی بہت ہی آسان ہے صورت فاتحہ ہے یا بقرہ ہے علق ہے قرآن مجید کے الفاظ سے بننے والے چھوٹے ٹکڑے کو کیا کہتے ہیں صورت آیت یہ جملہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھ جانے والی کتاب کونسی ہے قرآن مجید حدیث یا تورا تو جی بچو سرگرمی نمبر دو آپ نے کتاب میں ہی مکمل کرنا ہے جس دن آپ کو یہ ویڈیو محصول ہوگی وہ زن کے آپ نے تاریخ اور دن لکھنا ہے تو جی بچو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب اس کی پڑھائی دوبارہ سی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ